امید ہے آپ سب لوگ خیاریت سے ہوں گے آج کے لیکچر میں ہم ایکسس 2000 کو انسٹال کرنے کا طریقہ کار دیکھیں گے کہ ایکسس 2000 کو کس طریقہ سے انسٹال کیا جا سکتا ہے اس کے لیے آپ کے پاس سب سے پہلے ایکسس آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے ہم نے بات کی تھی کہ میکروس آفیس کے بہت سارے ورجنز ہیں اس کے اندر ہمارے پاس آفیس 97 ہے آفیس 2000 ہے آفیس 2003 ہے یہاں خود آفیس ہے اس کے لیے کا جاتا ہے اس کے لیے آفیس 2010، 2013، 2016، 2016 تو اس طریقے سے مختلف ورجنز ہیں جس کو ہم استعمال کرتے ہیں تو ہمارے سلیبس میں جو آفیس ہے وہ 2000 ہے تو اب ہم آفیس 2000 کے رحاظ سے اس کی انسٹالیشن کا طریقہ کار دیکھتے ہیں تو اگر آپ کو مارکٹ کے اندر آفیس 2000 نہ ملے تو آفیس 2003 بھی اس سے ملتا جلتا ہے تو آپ آفیس 2003 بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے آفیس 2000 اس طریقے سے انسٹال کرنا ہے تو ڈیکسٹوپ کے اوپر اب ہمارے پاس اگر موجود ہے تو سب سے پہلے آپ سے پاس یہ ڈیکسٹوپ کے اوپر ہمارے پاس میکروس آٹ آفیس 2000 کا سیٹ اپ پڑا ہوا ہے اس کو پولیں اس میں سیٹ اپ کے اوپر فائل کے اوپر ڈبل کلک کریں سیٹ اپ چلنا شروع ہو جائے گا تو یہاں پہ جو انفارمیشن ہیں آپ کو داخل کریں اس کے اندر آپ یوزر کا نام دے دیں گے سی ڈی کی یہ آپ کے پاس ہونے چاہیے اس کے بعد آپ ایکسٹ ایگریمنٹ کی اوپشن پر کلک کریں اس کے بعد آپ نیکسٹ بٹن پر کلک کریں گے اب ہمارے پاس اوپشن آئے کہ اپگریڈ ناو اور کسٹمائز تو اب ہم اپنی مرضی سے پہلے سے جو آپ کے پاس آفش انفارمکٹ کرنا چاہرہ ہیں یا پھر اپنی مرضی سے انسٹال کرنا چاہتے ہیں اس لئے ہم کسٹمائز کی آپٹین سے simplerک کرتے ہیں ہم صرف اکسٹ انسٹال کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ ہم اس کی لوکیشن جہاں پہ ہم نے انسٹال کرنے نیکسس کے اوپر کلک کریں استرانے جاتے ہیں اس کے بعد ہم یہاں پر آپ کے پاس آ گیا آپ کے پاس آ پہ آ ا squish وقت کسٹ bi کھوانیں جا رہے ہیں تو ان میں سے کون کون سے چیزیں ہیں تو ہم Microsoft Word پر اس کے نہیں انسٹال کرنا چاہ رہے آپ کے ایکسل بھی نہیں انسٹال کرنا چاہ رہے پاور پائنٹ بھی نہیں کرنا چاہ رہے صرف ایکسیس کرنا چاہ رہے ہیں تو ایکسیس کی آپسین کو منتقب کر لیں گے اور انسٹال ناو پر کلک کر دیں گے اب ہم یہاں پہ start menu کے اوپر جائیں تو start menu میں اگر ہم آل پروگرامز کے اوپر جائیں ایکسیس کے اوپر جائیں یہاں پہ